سمان نفرت کا اور دکان محبت کا آج کے دن جس پرکار کا ایک سرکولر یہ انڈیا لائنس اید ہمنڈیا لائنس کہہ لیجئے انہوں نے جاری کیا ہے اور کچھ پترکاروں کا نام بقاعدہ نام لکھ کر جاری کیا ہے یہ ہندوستان کے لوکتانترک اتحاس میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس پرکار پترکاروں کے نام کے ساتھ کہ ہم انہیں بوئی کورٹ کر رہے ہیں ایک سرکولر جاری کیا جائے یہ پترکاریتا کا ویرود ہے اور انٹرنیشنل ڈیموکرسی دے میں کہیں نہ کہیں یہ دکھاتا ہے کہ کچھ ایسے دل آج بھی ہندوستان میں جو پہلے بھی لوکتانتر پر وشواس نہیں کرتے تھے اور آج بھی لوکتانتر اور لوکتانترک پرکلیاؤں پر وشواس نہیں رکھتے ہیں ایک اتحاس ہے there is a chronology in history آپ یاد کیجئے پندیت نہرو ہندوستان کے پہلے پردھان منتری 10 ماہ 1951 1951 1951 10th may 1951 ہندوستان کا پہلا amendment ہندوستان کے سنگیدان کا جو پہلا سنشوڈن ہوتا ہے وہ سنشوڈن کیا تھا the first amendment of the indian constitution was to curb the freedom of expression کس پرکار سے restrict کیا جائے freedom of speech کو یہ پہلا سنشوڈن پرثم سنشوڈن تھا پندی جوہال نال نہرو کا بھارت پرشت آپ سوچ کے دیکھیں بھارت پرشتی اس سمیں ایک interim سرکار چل رہی تھی elections بھی نہیں ہوئے تھے مگر ایک interim government دوارا پہلا سنشوڈن یہ کس پرکار freedom of speech کو روکا جائے اس کو لے کر تھا indira gandhi 25 june 1975 25 june 1975 declaration of emergency the black day in the history of india's democracy اتحاس میں ہندوستان کے لیے ایک کالا دھبا بنا تھا جب emergency لاغو indira gandhi نے کیا تھا اور لاکھوں پترکاروں کو جس پرکار سے پرطاڑی کیا گیا تھا سمپادکیہ تک پترکار لکھ نہیں پاتے تھے پولیس بیٹھ کر دیکھتی تھی وہاں پر کہ سمپادکیہ میں کہیں indira gandhi کے ویروض میں کچھ لکھا جا رہا ہے یا نہیں لکھا جا رہا ہے میسا قانون کے انترگت نہ جانے آپ میں سے آپ میں سے کئی لوگ ین پترکار یہاں بیٹے ہیں آپ میں سے کتنے پی پتاؤں کے اوپر کتنے پی داداؤں کے اوپر کتنے پترکاروں کے اوپر کتنے ہی پترکاروں کے اوپر جرم ڈھایا گیا میسا قانون کے انترگت اس بشہ سے بھی ہندوستان واقع تھا راجیو گاندھی 29th august 1988 defamation bill 1988 آپ یاد کریے اس سمیں بوفورس چرم پر تھا کچھ ایسے پترکار تھے جاباز پترکار میں کہوں گا ان کو اور کچھ ایسی پترکاریتہ تھی جنہوں نے بوفورس کو بڑے پشٹ روپ سے اوجاگر کیا تھا the story of بوفورس and bride کس پرکار سے بھرشت اور بھرشت نیتا بوفورس میں لپت تھے راجیو گاندھی جی کے اس چرطر کو اوجاگر کرنے کا کام کچھ بہت بڑے اکباروں نے کیا تھا ان کو لے کر جس پرکار ایک defamation قانون لانے کا پریاس 1988 میں راجیو گاندھی کی سرکار نے کیا تھا قانون لے بھی آئے تھے مگر ہندوستان کے اتحاس کا وہ پہلا قانون بنا جس کو واپس لینا پڑا کیونکہ پترکار جگت ایک ہو کر کھڑا ہو گئے there was unity amongst the media people سارے میڈیا کے لوگ ایک ہو کر کھڑے ہو گئے جاگ اٹھے ہندوستان جاگ اٹھا اور انتطو گتوہ پریس کنفرنس کر کے راجیو گاندھی کو defamation bill 1988 واپس لینا پڑا جس میں انہوں نے سوچا تھا کہ جو گاندھی پریوار کے خلاف یا ان کے خلاف لکھے گا اسے سجا دی جائے گی راہل گاندھی جس سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں لسٹ تو آپ نے جاری کی ہے کیا یہ لسٹ محبت کی دکان کی لسٹ ہے سامان نفرت کا اور دکان محبت کا ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا آپ نے سوال پوچھتا ہے کانگریس پارٹی کے نیتا جب سوال پوچھتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک میں ہمیں سبوت چاہیے جب کانگریس پارٹی کے نیتا اور آم آدمی پارٹی کے نیتا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک اور ایئر سٹرائک فرجی تھا آپ ہمیں سبوت ل�کے دکھائیے give us the evidence جب کانگریس پارٹی کے دگج نیتا پوچھتے ہیں کہ بھگوان رام کس کمرے میں پیدا ہوئے بتاؤ اس کمرے میں پیدا ہوئے یا اس کمرے میں پیدا ہو جب کسی دوسرے پولٹیکل پارٹی جو آج گھمنڈیا الائنس میں ہیں اس کے نیتا پوچھتے ہیں بھگوان رام نے کس انجنیئرنگ کورج سے انجنیئرنگ کی بتائیے جب یہ سوال پوچھتے ہیں تو ٹھیک جائز ان کو بائکوٹ نہیں کیا جائے گا مگر جب پترکار debate میں سوال پوچھ لیتا ہے ان سے کہ آپ کے راجے میں بھرستاچار کیوں ہو رہا ہے آپ نے جو آکڑے پرستود کیے تھے وہ آکڑے گلت تھے صحیح آکڑے یہ کیا ہندوستان کی growth story آج وشو میں ایک ریکارڈ نہیں کر رہی کیا G20 سفل ہوا یا نہیں ہوا اگر اس پرکار کے سوال کانگریس یا انڈی الائنس کے دوسرے لوگوں سے پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ بن جاتے ہیں boycott کرنے والے پترکار آپ کو boycott کر دینا چاہیے کیوں یہ جو نیتا ہے یہ بھگوان ہے یہ بھگوان پر سوال اٹھا سکتے ہیں اور پترکار جو ہیں وہ نیتاؤں پر سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں ان سے سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں میتروں یہ راہل گاندھی جب ویدیش جاتے ہیں ابھی بھی ویدیش میں ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں کچھ پرائیوٹ میٹنگ بغیرہ کر رہے ہیں آج میں نے دیکھا ہے سوشل انگیلیاں سیام پترودا نے بتایا پرائیوٹ میٹنگ گوبت رکھی جائے گی بتایا نہیں جائے گا جب یہ جاتے ہیں فارن کنٹری میں اور ویدیش کی بھومی میں جا کے دیش کے بھرود میں بولتے ہیں راہل گاندھی امریکہ میں لندن میں جا کے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں لوکتند رسمات ہو گیا پترکاروں کے ساتھ دربیوہار کیا جاتا ہے we don't have right to express ourselves in india there is no freedom of speech in india this is freedom of speech راہل جی یہ جو آپ نے لسٹ جائی کی ہے یہ freedom of speech یہ پترکارتیا کا سممان ہے یہ پترکاروں کا سممان ہے یہ جو boycott کر کے آپ سممان دکھا رہے ہیں democracy کا یہ آج پورا وشو دیکھ رہا ہے پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے اور مطروں آپ سب پترکار بیٹھے ہیں یہاں پر اور آپ کے مادھیم سے اور ٹی وی کے کیمرے کے مادھیم سے میں کروڑوں پترکاروں سے آج سوال پوچھتا ہوں کیا یہ جو چودہ نام لکھے گئے ہیں یہ boycott کے نام ہے یا یہ target list ہے کیا ان کو کیول boycott کیا گیا ہے یا ان کو target کرنے کے لیے ان کے نام جاری کیے گئے ہیں میں یہ سوال پوچھتا ہوں یہ hit list ہے کچھ ایسے پترکار ہیں جو debate نہیں کرتے ہیں جو debate نہیں کرتے ہیں آپ ان میں guest بھیجیں گے ہی کیسے تو ان کے نام کیوں رکھے گئے ہیں target کرنے کی F.I.R. ڈالیں گے آپ کو چھوڑیں گے نہیں آپ کو muscle کے رکھ دیں گے اور آپ بتائیے ایک political party کے کارے کرتا ہوتے ہیں اب میں کانگریس کے لیے یا ان کے party کے لیے کہوں گا نہیں کی لاکھوں کارے کرتا ہے ہزاروں تو ہیں کچھ سو تو ہیں ہی آپ کے کارے کرتا کل اگر اس hit list میں جن کے نام دیئے گئے ہیں ان کے ساتھ درویوار کریں ان پر حملہ کر دیں کیونکہ آپ نے list جاری کی ہے بقائدہ کہ یہ نفرتی پترکار ہے اور press conference کر کے کہا ہے کہ یہ نفرت کا دکان چلاتے ہیں اگر کچھ لوگ ان کے اوپر درویوار کر دے تو اس کے لیے جمعیدار کون تو میں اس کو boycott کا list کداچت نہیں کہوں گا میں کہوں گا this was a hit job done by a hit list released by the congress party and the indian alliance یہ ایک hit job ہے اور مجھے لگتا ہے اسے سارے پترکار fraternity کو بہت گمدیتہ سے لینے کیا وشکتہ ہے بنگال میں تو دیب مالیہ باگشی نامہ کے ایک پترکار پرسو ہی شاید گرفتار بھی ہوئے کہ اول اس کارن سے گرفتار ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے سچا ہی دکھا دی کس کس کو boycott کریں گے راحل جی سونیا جی کس کس کو boycott کریں گے چند دنوں پہلے تو یہ راندیب سرجے والا جی بول رہے تھے ایک گھاشن میں کہہ رہے تھے کہ جن جن لوگوں نے جس جنتہ نے ناریندر موڈی کو vote دیا ہے وہ راکشس ہے جنتہ راکشس ہے جو موڈی کو vote دیتی ہے جو بی جے پی کو vote دیتی ہے وہ راکشس ہے اس کا boycott ہونا چاہے ایڈیم تو پہلے سے ہی خراب ہے الیکشن کمیشن تو بھک چکا ہے جوڈیشیری اور سپریم کورٹ ان کے ججوں کو بھی چھوڑا نہیں گیا ہے رام مندر کا ججمنٹ جب آیا تو ان کے پروکتاؤں نے ججیس کے خلاف کیا کیا کہا ہے یہ تو پبلک ڈومین میں ہے ججیس کو چھوڑا نہیں گیا ہے کون سا ایسا انسٹیٹیوشن ہے بھارت ورش میں جس انسٹیٹیوشن کے خلاف کانگریس پارٹی اور یہ انڈی الائنس والوں نے خراب نہیں کہا ہے اور ان کا boycott نہیں کیا ہے میں آج آپ کو کھل کے بتاتا ہوں جنتہ بھی جندہ باد ہے ای وی ایم بھی جندہ باد ہے ہائی کوٹ بھی جندہ باد ہے الیکشن کمیشن بھی جندہ باد ہے سپریم کوٹ بھی جندہ باد ہے کہ ایول اگر کسی سے نہیں ہو پا رہا ہے جس کو boycott واقعی کرنا چاہیے کانگریس پارٹی کو تب ہی اس کا کچھ کلیار ہوگا اس کا نام راحل گانڈی ہے پورے دنیا کو boycott کرنے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں ہرے نیتا میں دم نہیں ہے بھائیہ boycott کس کس کو کروگے جنتہ کو boycott کروگے سپریم کوٹ کو کروگے پترکاروں کو boycott کروگے ٹیڈی کو boycott کروگے کس کو boycott کروگے boycott کرنا ہے اگر کچھ آگے بڑھنا ہے تو اپنے نیتا کو boycott کرو اسی کو چھوڑنے سے کچھ کنیان ہو سکتا ہے ایک آر پر سنٹ اور مجھے ایک پرشن وہ award واپسی گینگ اور جو ممبتی والے ہیں ان سے بھی پوچھنا ہے کہ آج شام کو کہیں ممبتی یہ سلگائیں گی یا نہیں یہ اگر ہمارے طرف سے کوئی لسٹ جاری ہو گئی ہوتی تو مارکٹ میں ممبتی کم پڑ جاتی ہے بلیک میں ممبتی بھی گری ہو رہی ہوتی سارے ممبتی کل سے کھڑید کے بھونگ رہے ہوتے مگر ایک بھی ممبتی کھڑیدی گئی یا نہیں سکت ممبتی مطلب اس پرکار کی ابھدرتہ میں نے آج تک نہیں دیکھی آپ سوچ کے دیکھئے یہ سب جو سلیکٹ آؤٹ ری ایک بھی ممبتی انہوں نے کھڑیدہ ہے یا نہیں کھڑیدہ ہے میں جاننا چاہتا ہوں یہ آوارڈ واپس کرے سارے آوارڈ واپس کرنے آج شریرام چارک مانس کو پوٹیسیم سائنائید بتا دیا یہ پوٹیسیم سائنائید ہے ایک شب نے نکل رہا ان کے مو سے کسی ہی لس جاری کرنے والوں یا آپ اس منطری کو بوئی کٹ کریں یا نہیں کریں رہول بابا جہاں بھی foreign country میں ہے جواب دیجئے یہ آپ نے پترکاروں کو بوئی کٹ کر دیا یہ چندر شکھر جی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ رام چرک مانس یہ کوٹیسیم سائنائید ہے یہ جہر ہے آپ میں ہمت ہے اس political party کو اور اس نیتا کو بوئی کٹ کر سکتے ہیں کیا سہ فدین سوج جو بول رہا ہے آتنک وادیوں کے من کے اندر چل رہا ہے اسے ہمیں پڑھنے کیا بچکتا ہے یہ سہ فدین سوج کو راہل گاندی سونیا گاندی boycott کرنے کی ہمت رکھتے ہیں کیا ہمت ہے تو دکھائیے جو پترکار جی 20 اور بھارت کی لئے ٹھیک بول دے اس کو boycott کرنا ہے اور جو بھارت ورش کے لئے خراب بولے اس کے ساتھ کھڑا ارے یہ لوگ تو اسامہ جی کے ساتھ خراب ہو گیا اسامہ جی کو پانی میں ڈھکیل دیا اس کو لے دکھ بجے سنگھ تین دن نہیں سوئے تھے آتنک وادی وہ باتلا ہاؤز میں مر گئے تھے تین اس میں سونیا گاندھی جی رو رو کے بے حال ہو یہ ہے آتنک وادیوں کے ساتھ کھڑا ہو نا ہے ان کو boycott نہیں کرنا باتلا ہاؤز والے آتنک وادیوں کو دیکھ کر سونیا گاندھی ان کے dead bodies کو رو دی تو سونے ہی پائی تھی کہ میں نہیں کہ رہا ہوں انہی کہ نیتہ سلما کچھ چیز نے کہ سونیا گاندھی could not sleep for three nights because تین بیچار آتنک وادی مارے گئے تھی ان کو boycott کرنے کی مہمت نہیں ہے boycott کرنا کس کو ہے جو نیوز میں ہندوستان کے وشاہ میں صحیح خبر دکھاتا ہے اس کو boycott کرنا ہے boycott آپ کریے دیش کی جنتہ جب آپ کو boycott کرے گی تب آپ کو سمجھ میں آ